بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہمارے اپنی ایک ساتھی جناب عارف چودری صاحب سے متعلق ہے عارف چودری صاحب بنیادی طور پر صحافی ہیں نیشہ پریس کلاب کے ممبر ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے روڈن ان کلیم انہوں نے سات کروڑ دس لاکھ روپے جمع کروایا تھا اچھا وہ تو چلے ایک الگ معاملہ ہے لیکن چونکہ ہر صحافی جو ہے جس طرح وکیلوں کی باہر ہوتی ہے جس طرح صحافیوں کا نیشہ پریس کلاب ہوتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے نیشہ پریس کلاب میں درخواست دی تھی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے مجھے انصاف فرام کیا جائے میرا ساتھ دیا جائے لیکن حیرت انگیز طور پر ایک نیا چیز سامنے آگئی کہ نیشہ پریس کلاب کی طرف سے ایک تحریری خط جو ہے پنجاب پولیس کو راولپنڈی پولیس کو جاری کر دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف عارف چودری صاحب کے خلاف بتا خوری کا تانگ کرنے کا مقدمہ درج کر دیا جائے اور وہ جو لیٹر لکھا گیا جو لینڈ گریبر ہے مبینہ کیا بلکہ کنفرم لینڈ گریبر عثمان شاہد جو ہے جس کے نام پہ یہ لیٹر جاری کیا گیا پریس کلاب کی کمیٹی کی طرف سے تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ان کا سپورٹ نہیں کرتے ان کے خلاف بے شک مقدمہ درج کر دیا جائے پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو نیشر پریس کلاب نے بلایا پھر یہ نہیں آئے اور انہوں نے بات نہیں سنی اس لیے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بتا خور ہیں وغیرہ وغیرہ سوال یہ ہے کہ عارف چودری بنیادی طور پر تو میں نے آپ کو بتایا ایک صافی ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں کہ انہوں نے سات کروڑ دس لاکھ رپیہ ان کو ادا کیا ہے پانچ کروڑ رپیہ جو ہے کیش دیا دو انہوں نے فلیٹ جو بیری اٹان میں تھے وہ ان کو دیئے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ پانچ سا کیسے پلٹ گیا کہ ہمارے نیشر پریس کلاب نے ایک لیٹر جو ہے ایک لیڈ گرابر کے حق میں دے دیا اور جو تین رکنی کمیٹی بنائی گئے اس میں نئی محبوب میرے پرانے دوست ہیں میں ان سے توقع نہیں کرتا تھا کہ نئی محبوب جو ہے وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو لیکن میری چونکہ پریس کلاب کے انتہائی مطبر آدمی سے بات ہوئی ہے بڑے ذمہ دار آدمی سے بات ہوئی ہے اب چونکہ انہوں نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں ان کا نام نہ لوں تو میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن ان کے حوالے سے میں ذکر ضرور کیا دیتا ہوں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی درخواست جو ہے وہ جناب عارف چودری صاحب کی طرف سے آئی تھی پھر دوسری طرف سے درخواست آگئی تو اس کے لیے کمیٹی جو ہے وہ کل پر سو ہم نے بنائی ہے وہ کام شروع کرے گی تو ناظرین یہ انتہائی ذمہ دار آدمی کا بیان تھا لیکن آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جو پنجاب پولیس کو لیٹر لکھا گیا کہ ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا جائے وہ چھے نومبر کو لکھ دیا گیا اگر کمیٹی نے کل پر سو کام شروع کیا ہے تو پھر چھے نومبر کو آپ نے کیوں انہوں کو لی دیا کہ ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا جائے اور پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ نیش پریس کلاب یا کوئی بھی پریس کلاب کسی بھی صحافی کے حوالے سے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہر نیش پریس کلاب کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ وہ صحافیوں کی فلاہ و بیبود کا کام کرے اگر کسی کا لیندین کا معاملہ ہے آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو انہیں کہیں کہ جی آپ نے اپنی مرضی سے وہاں پہ سرمایہ کاری کی تھی آپ کے پیسے ڈوب گئے ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے لیکن یہ تو چمبے کی بات ہے کہ اپنے میمبر کے خلاف آپ لکھ کے دیں پنجاب پولیس کو یہ تو بھلا ہو اے ایس پی سعود کا جنہوں نے کہا کہ اس لیٹر کی تو کوئی اوقات نہیں یہ کوئی عدالت کی طرف سے تھوڑا ہے یہ بالکل ایسا ہی ایک لیٹر تھا جس طرح عدالت بائی اے میں لوگ جاتے ہیں بائی سے ہی کی تحت درخواد دائر کرتے ہیں کہ میرا مقدمہ دائر نہیں ہو رہا تو پولیس جو ہے وہ حکم دیتی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے تو ایسا ہی بائی کے تحت جو اختیارات کو جو ہیں وہ ہمارے نیشنل پریس کلاب نے استعمال کر دیے میں اپنے جو ہمارے ذمہ داران نیشنل پریس کلاب کے صدر جناب شکیل انجم صاحب اور پھر غیر علانیہ طور پر سرپرستیالہ جناب افضل بار صاحب جو پی ایف یو جے کے بھی ایک گروپ کے صدر ہیں میں ان سے بھی چونکہ یہاں پہ تو وہی دیکھتے ہیں میں ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں تقریبات میں سونا چھوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے صافیوں کے حقوق جو ہیں ان کو مل پا رہے ہیں یا نہیں اب اتنے بڑے ایجنڈے پہ وہاں پہ کل یہ تقریب ہو رہی تھی جہاں پہ ازادیہ صحافت کے حوالے سے لانگ مارچ کا ذکر تھا لیکن ہمارے جو محترم جناب افضل بار صاحب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ فوٹیج وائرل ہوئی وہ نیند فرما رہے تھے اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہی ہے جو لیٹر گیا تو اس کو افضل بار صاحب کی جو ہے سرپرستی حاصل نہیں ہوگی نائشکیل انجم صاحب نے کسی کو کہا ہوگا کہ یہ لیٹر ٹھوک دے لیکن یہ نیچے جس طرح ایس ایس پی کو آئی جی کو پتا نہیں ہوتا اور حتیٰ کہ ایس ایچوں کو پتا نہیں ہوتا تفتیشی نیچے اپنا کام ٹھوک دیتے ہیں زمنیوں میں اپنی مرضی کے زمنیاں لکھ دیتے ہیں بعض ازہاں عدالتوں میں جا کے پکڑ جاتے ہیں تو یہ ایک باریک واردات ہوئی جناب عارف چودری صاحب کے خلاف لیکن پنجاب پولیس کی طرف سے ایس پی جو راول پنڈی ہے سعود صاحب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے ساتھ ان کا معدہ ہے روڈن انکلیو کا اور پھر یہ جو عثمان شاہد جس کے حق میں ہمارے نیشنل پریس کلاب کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا عثمان شاہد کا والد اسلم قریشی جو ہے وہ یہاں پہ اس نے پہلے یہ ہاؤسنگ سکیم نیا جہان شروع کی تھی یہ ایک بارش آدمی ہے آپ تو دیکھ لیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے سومو سلاعت اور اس کے چہرے پہ موجود داڑی کی طرف نہ جاؤ بلکہ اس کے لیندین کے معاملات کو دیکھو کہ اس کا دنیا کے ساتھ معاملہ کیا ہے یہ اسلم قریشی اور عثمان قریشی جو ہیں انہوں نے یہاں جہاں روڈن انکلیو ہے یہاں نیا جہان آسنگ سیٹی شروع کی تھی وہاں ان کے تقریباً دو ہزار کے قریب متاثرین ہیں اور یہ اسلم قریشی صاحب کی دیکھیں دو ہزار کو ان کو ٹھگ لیا اور آگے رحم الدین کو انہوں نے یہ جناب علی صاحب لیٹ کر دی یہ ساری وہی زمین گیرہ سو اسی خسرہ نمبر اب وہ تو چلے ایک لگ معاملہ ہے وہ آر ڈی اے بھی دیکھ رہی ہے ایف آئی اے بھی دیکھ رہی ہے نیپ بھی دیکھ رہی ہے وہ جنہوں نے جو کیا وہ جلد گریفت میں آنے والے ہیں لیکن ہمارے دوست جناب عرف چودری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں ان کا موقع بھی جاننا چاہوں گا جناب عرف چودری صاحب آپ سینئر صافی ہیں جنگ میں آپ لکھتے رہے پھر سما کے بھی آپ اڈیٹر رہے یہ کیا ہو گیا یا کہ آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ تو پریس کلب کے لیے بڑی خاص شخصیت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماغر صاحب شکریہ تینکی ویری مچ آپ نے جو کام پریس کلب کا ہے جو ہمارے لیڈران کا ہے وہ کردار آپ ادا کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ جب یہ وقوع ہوا مجھے جنرل سیکٹری صاحب کا فون آیا کہ آپ تشریف لیں آپ کے خلاف درخواست ہے میں کہا کس قسم کی درخواست ہے انہوں نے کہا جی یہ دیسنڈ ایٹر فلاں بندے نے دی ہے کوئی لوڈوں نہ لیں انہوں نے کہا کہ جی آپ بتا خوری کر رہے ہیں ہمارے نام پر پیسے لیتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں میں نے بھی پھر ایک درخواست گزار کر دی صدر صاحب کو کہ جناب یہ میری درخواست ہے تو کیونکہ انہوں نے سازباز کر کے ان کے ساتھ روڈن انکلیو کے ساتھ عثمان کے ساتھ جس کے ثبوت ہیں کہ سازباز کر کے انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے درخواست کیا ہے کوئی درخواست ایسی کوئی ان کے ساتھ میرا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف انویسمنٹ کا ہے وہ کیس میرا آرڈی عدالت میں ہے ان کو چاہیے تھا جب میں نے ان کو کاغذات دکھائے کہ میرا آرڈی کیس عدالت میں سٹے ہوا ہوا ہے اس کے بعد میرے پریس کلاب کا فرض بنتا تھا کہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے کہ ہمارے ایک اپنا ممبر کے ساتھ فراد ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے فراد کیا ہے جو باقی ہزاروں لکھوں لوگوں سے فراد کرنے ہیں تو ان میں ہمارا ایک ساتھی ہے لٹ گیا ہے تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے بجائے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے انہوں نے میں نے جب درخواست پیش کی تو وہاں پہ کمرے کے اندر چار بندے گواہ ہیں عامر رفیق جو اس کمیٹی کا ممبر ہے صدر صاحب پریس کلاب کے موجود ہیں ان کی موجودگی میں خدا کی قسم جو انہوں نے بدتمیزی کی وہاں پہ آج میرے ساتھ اور وہاں پہ فون کریں روڑنے میں انکلیو کو فوراں پہنچو ادھر بندے لے کے آجاؤ یہ کر لو وہ جو معروف ہے رپڈی ڈیلر ریسر وہ اس کو بلا لیا وہ بھی آگیا کمرے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے وہ تماشا کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے وہیں بیٹھے افضل بٹ صاحب کو فون کیا افضل بٹ صاحب کو فون کیا افضل بٹ صاحب نے ان کو فون پہ کہا کہ یار آپ میرا انتظار کرو میں آؤں گا تو پھر میں اس کو دیکھوں گا میں کہتا ہوں کہ ان کی میربانی ہے کہ افضل بٹ صاحب کی انہوں نے اس وقت بات مان لی اور عامر بٹ نے یہ مجھے کہا کہ چوزی صاحب آپ جاؤ یہ کہتا تھا نہیں یہ نہیں جا سکتے میں کہا تم کیا کرے گا تم کیا ہو کون کیا کرے گا یہ انور رضا تو انور رضا وہ بھی رائی آپ بھی رائی سر وہ ویسے بھی بہت شکر آدمی ہے وہ آپ کو کہہ نہیں سکتا تو اس کے گواہ جو ہے نا یہ جب ممبر ہے نا اس میں دو بندے وہ اس وقت موجود تھے چلے اس کو کوئی بات نہیں گاڑیوں میں پھرتے تھے یار انور رضا کا آپ کے ساتھ کیا ہے سر وہ مسئلہ پتا کیا ہے ان کا چلو انہوں نے میرے ساتھ کی کوئی ایسی بات نہیں مجھے اس کا کوئی ملال نہیں میں نے بٹ صاحب کو بھی یہ کہا کہ مجھے اس چیز کا کوئی میری برادری ہے کوئی بات نہیں انہوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا کمرے میں کیا نا ان کو فون پر بلانے کی کیا ضرورت تھی اچھا ایک اور بات تھا ان کو بلا رہے تھے ایک اور بات بتائیں یہ جو عثمان قریشی ہے یہ جو لینڈ گریبر جو ہے جو کافی نیا جہان کے نام پر بھی لوٹ چکا ہے اور اب روڈن کے ساتھ کا ڈریکٹر بنا ہوا ہے تو یہ نجی محفلو میں کہتا پیر رہا ہے کہ نیچل پریس کلاب کو میں نے جیم میں ڈال رہی ہے تو یہ یہ کیا معاملہ ہے سر جیم میں ڈال رہی ہے آپ آئی لائن پہ لے سکتے ہیں دو بندے تھانے بیرونی میں اس نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم نے گاڑیاں بھی دیتے ہیں ہم پیسہ بھی دیتے ہیں ہم پلارڈ بھی دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اپنا پیار کرتا ہے ہم اس سے دس گنا زیادہ پیار کرتے ہیں دو صحافی موجود ہیں ان کی گوائی موجود ہے کہ اس بندے نے تھانے کے اندر سین میں کھڑے ہو کے ان کو کہا میرے پاس میرے پاس اشتیاری بھی ہیں میرے پاس یہ بھی ہیں میرے پاس وہ بھی ہیں ہمارے پاس بہت ہے انہیں کہا یار جو اندکہ پیسے ہوتا ہے ان کے پاس گار شہر تو آئی جاتے ہیں انہوں نے کہا جی گار نہیں اشتیاری بھی ہیں آپ یہ دین میں مت رکھے یہ عرف چودری جو آیا ہوا ادھر ہم اس کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ یہ سارا سلطلہ کے تو سعود صاحب جو ہیں جو اے ایس پی صاحب ہیں میں کہتا ہوں کمال اے ایس پی ایسی ہی ہونے چاہیے انہوں نے کہا جی مجھے میرٹ پہ بات کریں میرے ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے مانگر صاحب انہوں نے یہ تو میرے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے جب میرے ساتھ فائرنگ ہوئی مجھے اللہ نے بچایا پھر میری فیملی پہ فائرنگ ہوئی آپ بتائیں یہ ایک دن انہوں نے میرے لیے کھڑے ہوں یا دو لفظ انہوں نے کو بولے ہوں اپنا شوشل میڈیا پہ یا کھڑے ہوگے اتجاج کے طور پہ کسی کو یہ فون تک کیا ہو خدا کی قسم انہوں نے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے پریس کلاب کا کیا بتایا یا بگاڑا ہے اب پریس کلاب مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے کیا بگاڑا ہے لیکن اب میں یہ ضرور بتاؤں گا اور میں بڑے پلیٹ فارم پہ بتاؤں گا سارے پاکستان سے صحافیوں کو کٹھا کروں گا میں نے بھی چالیس سال گزارے ہیں اس صحافت میں مانگر صاحب لاہور سے لے کے آج تک یہاں تک میں نے پہلے بھی فیصل درانی یہ سار میرے سارے عدد دار میرے واقف ہیں میں ان کو کٹھا کروں گا مجھے اللہ نے توفیق دیا ہے میں نے انہوں نے سیمینار کیا انہوں نے کنونشن میں بھی تمام صحافیوں کو بلا کے کنونشن کٹھا کروں گا میں ازر ہوتل میں بتاؤں گا ان کو کہ ان سے پوچھیں میرا گناہ میرا کیا میں نے کون سا فرار کیا ہے میں نے کون سا صحافت میں بیٹھ کے کس کو بلیک میل کیا ہے اور میں وہاں کنونشن میں بتاؤں گا سب کو کس کس نے کیا کیا اگر ایسے ہی ہے تو ایسے ہی سی میرے جب جلیں گے ہاتھ میرا جب مدلے کپڑے جلیں گے تو میں ان کو بچانے کے لیے اپنے اوپر پانی ڈالوں گا کہ نہیں ڈالوں گا مجھے بتائیں تو میں بھر صاحب سے جناب شکیل انجم صاحب سے میں بزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے یہ پیک اینڈ چوز والا معاملہ چھوڑیں اس معاملے کی تحقیقات کروائیں کہ یہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کے گواہ بھی موجود ہیں اب دیکھیں آپ کی کمیٹی نے یہاں سے ایک لیٹر جاری کر دیا کہ یہ بتاک ہو رہے ہیں اب میں آرہی ایو جے دستور آرہی ایو جے راول پنڈی یونین آف جنلسٹ راول پنڈی برنا گروپ اور دوسرا پی ایو جے رنہ عظیم گروپ اور اس کے علاوہ اور دو دوسرے دس پریس کلبوں سے ایک لیٹر جاری کروا دوں کہ جناب آرف چودری صاحب جو ہیں نیک اور پریزگار ہیں تو اس کا دم مطلب ہمارا آپس بھی مقابلہ شروع ہو گیا اور پھر دوسری بات یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں جناب بڑھ صاحب جناب شکیل انجم صاحب کہ اگر آپ کے لیٹروں پہ یہ کام ڈلنا ہے تو تو آئندہ کوئی ایسا گروپ برسر اقتدار آ گیا جس نے یہاں پہ ایسے سرٹیفیکیٹ بانٹنا شروع کر دیئے کہ فلان نے فلان جگہ سیتنے پیسے لیے فلان نے فلان جگہ سیتنے پیسے لیے فلان فلان کی مد میں اتنے کھا گیا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا یہ سوچنے کی باتیں ہیں میں نے ویسے اسی وجہ سے الحمدللہ ایک اپنی تنظیم بنانے کا اعلان کر دیا دوستوں سے بھی کہا ہے کہ آل پاکستان جنللس پریشر گروپ بنا ہوا اور وہ صرف اور صرف صحافیوں کے جو مسائل ہیں جو صحافیوں کی فلاو بیبود اس کے لیے ہم جدو جہد کریں گے وہ اس کا ذاتی اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے اب دیکھیں میرا مسوال کے طور پر میرا لیٹر ایٹ بنا ہوا ہے آل پاکستان جنللس پریشر گروپ تو میں اس کے اوپر لکھ کے بیج دوں پولیس کو کہ جناب جناب آرف چودری صاحب جو ہیں وہ تجد گزار ہیں آرف چودری صاحب روزے رکھتے ہیں آرف چودری صاحب یتیموں کی مدد کرتے ہیں آرف چودری صاحب غریب صحافیوں کے بچوں کی فیسیں دیتے ہیں آرف چودری صاحب کئی اہم عدداروں کے جناب جلی فسیلیٹیٹر ہیں تو پھر میں تو آپ کے مقابلے میں آ گیا نا تو یہ تو مقابلہ آپ خود شروع کر رہے ہیں اس قسم کے لیٹر لکھ کے جناب باٹ صاحب یقین مانے میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں جناب شکیل انجم صاحب میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ نہ مخصوص چھاپ لگنے دیں نہ پریس کلپ کا میس یوز ہونے دیں میری آپ کے آگے گزارش ہے وگرنہ اس پریس کلپ کا یقین مانے اس کے ٹھیے لگ جائیں گے جس طرح یہ نوٹری والے نہیں ٹھیے لگے ہوتے نوٹری والے ٹھیے لگ جائیں گے اور ہر بندہ اپنا اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوگا کہ جناب علی فلان کا فلان ہے فلان کا فلان ہے اور یہ شروعات آپ سے ہیں یہ لیٹر دیکھ لیں یہ آپ نے جاری کیا آرہ چودری صاحب کے جنرلسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس لیٹر جاری ہونے میں کوئی شک نہیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پیرنی ہے یا اپنوں کے سر پہ ہی ڈانگ پیرنی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں اگلے بھی خالیات نہیں ہوتے تو بیٹر صاحب اس کی اصلاح کریں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ سے میرے اختلافات بھی رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے صافی برادری ہے تو صحفت میں رہ کے اختلافات تو ہوں گے توشکی لنجم صاحب سے بھی میرے اختلافات رہتے ہیں انور رضا میرا چھوٹا بھائی ہے اس سے بھی میرے اختلافات رہتے ہیں لیکن اصلاح کس لئے کرنی ہے اصلاح کرنے والی پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں کہ آپ یہ کریں آپ تو میرے پپان نہیں ہیں ہاں آپ لکھ کے بھیجیں گے صافیوں کو کہ اندہ ایسا ہوگا اس میں صافی عمل کریں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب علی نیچے تفتیشی آپ کے اور نیچے جو آپ کے جو چھوٹے کریندے ہیں وارداتیں ڈال ڈال کے پولیس کو لکھتے رہیں تو پھر نیش پرس کلپ کا عزت حرمت سمجھے دو پہ لگے ہوئی ہے شمشات ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ